حید محسن رضا نکوی نگران وزیرالہ پنجاب مقرر الیکشن کمیشن کا باقائد آئیلان نگران وزیرالہ گورنر ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر کو نوٹیفکیشن موصول قانونی ماہرین نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ خوشائن قرار دے دیا کہتے ہیں نگران وزیرالہ کے لیے محسن نکوی بہترین انتخاب ہے پنجاب میں شفاق انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی شہر میں آٹھے کا بہران برکران کلت کے بائی سوپر مارکٹ میں آٹھا دس روپے مزید مہنگا سرکاری ریڈ چھے سو چالیس کے بجائے چھے سو پچاس روپے کلو فروغ وحدت روڈ وزار میں آٹھے کے حصول کے لیے لمبے کتانے لگی رہی گھنٹوں کے انتظار کے باوجود سارفین کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے روٹی کا حصول روٹی سولہ و نانت تیس روپے کا ہو گیا مہنگا آٹھا خرید کر سستی روٹی نہیں بیٹھ سکتے ہیں نانوائی اسوسییشن کا موقع شہر میں پابندی کے باوجود گیس اور کھلے پیٹرول کی فروخت جاری زلائی انتظامیہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائی سے گریزہ لوٹ شہنی کے باعث کھلی گیس لینے پر مجبور ہیں شہریوں کا موقع چندرائے روڈ کی ملحی کا گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار چند مہ کبر ڈالی کے سیبریج پائپ لائن بھی ناکس نکلی گلیوں میں گندہ پانی جمع ہونے سے اہل علاقوں کو عمدرفت میں شدید مشکلات کا سامنا ایک طرف تاوانائی بہران تو دوسری طرف دن میں بھی سٹریٹ لائٹ روشن میٹرو پولیٹرن کا عملہ شملہ پہاڑی کی سٹریٹ لائٹ بند کرنا ہی بھول گیا پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کا لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج فوسل فیول انرجی پلانٹس بند کرنے کا مطالبہ جنرل سیکرٹری فاروق تارک نے کہا فوسل فیول انرجی منصوبیں آلودکی کا باعث ہیں منصوبوں کے لیے فنڈنگ فوری بند کی جائے متعددانوں کے انچارج انویسٹگیشن تبدیل محمد رزوان انچارج انویسٹگیشن نیو انار کلی احسان اللہ تھانا داتا دربار تائینات مستنصر محمود گلشن راوی آکیم نصیر انچارج انویسٹگیشن سرور روڈ مکر منصف خان، اجاز علی، طلحہ ناصر، عارف ایوب، عبدالغفور کو نئی ذمہ داریاں تففیس گجرات کے سابق رکن اسمبلی ملک جمیل اور ملک حنیف کی نون لیگ میں واپسی دونوں رہنماؤں کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات مکمل حمایت کی یقین دیہانی کروائی وزیراعظم نے ایم این عابد رزا کوٹلا کی پارٹی کے لیے خدمات کس رہا میاں نواز شریف کے اخلاف سازش سے نقصان پاکستان کو ہوا ملک کو تباہی کے دیہانی پر لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے وفاقی وزیر جاویل لطیف کی موڈلی ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف وطن واپسی کا اعلان کریں گے پلت پارک پینڈ بھدروں میں انڈرپاس کا افتتاہ رہنمہ تحریک انصاف میاں سلام اقبال نے فیتہ کٹا کارکنوں سے خطاب میں کہا عوام مہنگائی سے پریشان ہے صاف و شفاف کلیکشن سے ہی ملک کی تقدیر بدلے گی جہور ٹاؤن نے سیفر ملوک کھوکر کی کارکنوں سے ملاقات مریم نواز کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا لیگ رہنمہ کی کارکنوں کو 29 جنوری تک مریم نواز کا پرد تپاک استقبال کردے کی ہدایت وزیر اعظم کے معاول خصوصی رانہ مبشر اقبال کی لیگی کارکنوں سے میٹنگ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا پرد تپاک استقبال کرنے کا عظم ہلکے سے کارکنوں کی بڑی تعداد ائرپورٹ پہنچے گی رانہ مبشر اقبال کی شرکات سے گفتگو تحریک انصاف کی الیکشن کھلاو ملک بچاؤ محیم جمشید اقبال چیما اور مصرح جمشید کی قیادت میں ریلی گول چکر سے نکلی جوہدری وسیم قادر کی باغوان پورا میں ڈو ٹو دو محیم اہل علاقہ کو عمران خان کا پیغام پہنچایا پاکستان ریلوے انتظامی بہران کا شکار ٹرینوں کی تاخیر اور سہولیات کے فقدان کے باعث مسافروں میں کمی اٹھارہ روز میں اٹھائیس آزار چھے سو انتر افراد نے ٹکنے ریپنڈ کروائیں ریلوے کے خسارے میں غیر معمولی اضافہ حضرت شاہ حنایت قادری رحمت اللہ علیہ کا تین روز آرز کا آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت محفل سما میں معروف قوال اخوانوں کا اپنی عقیدت کا اظہار میاں نواز شریف کے اخلاف سازش سے نقصان پاکستان کو ہوا ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے وفاقی وزیر جعوی لطیف کی موڈلی ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف وطن واپسی کا اعلان کریں گے پلٹ پارک پینڈ بھدروں میں انڈرپاس کا افتتاح رہنمہ تحریک انصاف میاں سلام اقبال نے فیتہ کٹا کارکنوں سے خطاب میں کہا اوام مہنگائی سے پریشان ہے ساپ و شفاف الیکشن سے ہی ملک کی تقدیر بدلے گی جہور ٹاؤن نے سیفر ملوک خوکر کی کارکنوں سے ملاقات مریم نواز کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا لیگ رہنمہ کی کارکنوں کو 29 جنوری تک مریم نواز کا پرد تپاک استقبال کردے کی ہدایت وزیراعظم کے معاول خصوصی رانہ مباشر اقبال کی لیگی کارکنوں سے میٹنگ چیف آرگنائزر نو لیگ بریم نواز کا پرد تپاک استقبال کرنے کا آزم ہلکے سے کارکنوں کی بڑی تعداد ائرپورٹ پہنچے گی رانہ مباشر اقبال کی شرکا سے گفتگو تحریک انصاف کی الیکشن کھراؤ ملک بچاؤ مہیم جمشید اقبال چیمہ اور مصرح جمشید کی قیادت میں ریلی گول چکر سے نکلی جوہدری وسیم قادر کی باغوان پورا میں ڈور ٹوڈور مہیم اہل علاقہ کو عمران خان کا پیغام پہنچایا گلدامن سوسائیٹی انتخابات میں گلدامن پینل کا کلین سویپ شیخ نوید صدرس جعوید اقبال قریشی جنرل سیکرٹری متاخر اسسسٹنٹ جسٹرال کو پرائیور سوسائیٹیز جعوید ہنجرانے نے الیکشن کمیشن کے فرائز انجام دیئے اقبال ٹاؤن میں موسینین یوت سکوڈ کے تحت فری میڈیکل کیمپ راہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش نے افتتاق کیا سیف اللہ گلانی عبدالرب بھٹا ڈاکٹر حبیب الرحمان گلانی دانیال بٹ سمید دیگر کی شرکت سیڈین ائر لائنس کو چھ سال مکمل سالگیرہ کی خوشی میں مسافروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان سات اپریل دک اندرونے ملک سفر کرنے والوں کو بارہ فیصد رعایت ملے گی جوہر ٹاؤن میں لگ سے لپ شو پوش فرنیچر ایکسپور خطام پزی ستر سے زائد برینڈز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے مادرن اور ثقافتی فرنیچر شرکاں کی توجہ کا مرکز رہے الحمرہ میں قاسم علی شاہ کی کتاب ایک فرد ایک تحریک کی رونمائی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوارو حق کے شرکت ڈی اے جی عبدالغفار کیسرانی چوہدر اورنگزیب شریک تھے کامران سعید وجہت خان سمیت دیگر شخصیات شریک ہیں کے ٹی ٹوانٹی کپ کرکٹ سینٹر کلب نے سٹی جم خانہ کلب کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا سٹی جم خانہ نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز بنائے کرکٹ سینٹر نے انیسویں اور میں پانچ وکٹوں پر حدف حاصل کیا میجر جنرل سعید الزمان جنجوہ میموڈیل پولو کلب ریگمنٹن فارما نے جیت ریا فائنل میں پلاتینم ہومز اور ماسٹر پینٹس کو شکر ریگمنٹن فارما کے حمزہ نے تین احمد بلال ریانز نے دو گول کیے سابق عالمی چیف جہانگیر کرامت نے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا پاکستان ویٹ لیفٹنگ فیڈریشن کے تحت ویمن ویٹ لیفٹنگ کپ پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈز ٹوبرجی میں مقابلے ہوئے بہترین کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں میں انعامات کیے گئے عمران برد، اکیل جاوید، امجد امیر برد کی شرکت